اور ابھی آپ کو بتائیں گے افسوس نا خبر لاہور تھانا لائی مار کے علاقے میں فائرنگ کا واقعہ باپ قتل دو بیٹے ایک راہگیر شدید زکمی لاہور ارس کے سلسلے میں نیاز کے لیے لنگر پر بچوں کی لڑائی ہوئی بچوں کو لڑنے سے منع کیا جبکہ ستاون سالہ حاجی ازکر جنرل سٹور کی دکان چلاتا تھا ملزیما نے ازکر کو تھپڑ مارے اور چلے گئے جبکہ حاجی ازکر پوچھنے گیا کہ مجھے تھپڑ کیوں مارے ہیں تو ملزیما نے دوبارہ مارنا شروع کر دیا حاجی ازکر کے بیٹے اصد اور احسان لڑائی چھڑوانے باپ کے پیچھے گئے تو ملزیما نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی حاجی ازکر کے تین فائر اس کو لگے جو موقع پر ہی جہاں بھاک ہو گیا جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دونوں بیٹے اصد اور شانی اور محمد احسان کو ٹانگوں اور پیٹ میں گولیاں لگی ہیں جنہیں فوری طور پر میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ایک راگیر محمد محسن بھی ذکمی ہوا ہے ملزیما موقع سے فرار ہو گئے اور لاہور پولیس تھانا لائی مار ایس ایچو انچارج انویسٹیگیشن سمیت لاہور کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے کرائم سین اور فرانزی کی ٹیمیں بھی شواید اکھٹے کر رہی ہیں اور پولیس کو موقع سے گولیوں کے خوال بھی مل گئے ہیں نمائندہ سیمنیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی ملک مشتاق بتائیے گا یہ فائرنگ کا واقعہ کیسے پیش آیا مولا بکش شوک کے قریب کیونکہ کل رات کو لنگر کا ایک پروگرام ساتھ آتا کانج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کا آخری اور تیسرا روزتہ اس حوالے سے چینل ہور میں جگہ جگہ پر لنگر کا انسان کیا گیا تھا تو لنگر وہاں پر تقدیم کیا جا رہا تھا جہاں پر پچھوں کی مو ماری ہوئی ہلکی سے لڑائی ہوئی جسے چھڑا دیا گیا اور اس کے بعد بابو جٹ نامی شخص آیا جس نے آتے ہی حاجی ازگر کے موں پر سپڑ مارے اور اس کے بعد وہ چلا گیا حاجی ازگر طرف یہ پوچھنے کے لیے گیا کہ مجھے سپڑ کیوں مارے ہیں جبکہ دوبارہ سے بابو جٹ نے تو اسے مارنا شروع کر دیا جب بیٹوں کو پتا چلا گیا ہمارے والد کو وہاں پر مارا جا رہا ہے تو بیٹے جب وہاں پر پہنجے تو بابو جٹ نے انداز گنس آئرنگ کر دی کیونکہ آج یہ ازگر کو تین پائر لگے جو موکیا پر ہی جان بھاگ ہو گیا جبکہ اس کے دونوں بیٹے اپنا تو رحثان جو ہے جو شدید زخمی ہوئے اس کے علاوہ ایک راگی موسمی زخمی ہوا ہے جسے پوری طور پر مولداروں نے لاہور میں ہوسپیٹل منتقل کر دی آئے کیونکہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ گئی اور کرائم سین کے لوگ فرانزی کی ٹیمیں انہوں نے شوائد ہی کٹھے کر لیے گولیوں کے پولوں میں مل گئے ہیں اس کے بعد ایسپی سٹی دیویزن سر پراز بیرک صاحب یہاں پر پہنچ گئی اور انہوں نے آکر ٹیمیں پشکیل دے دی ہیں کیونکہ کاتل کے گھر میں جگہ جگہ کاتل کے جہاں بھی پتا چل رہا ہے ٹکانوں گا تو پولیس وہاں پر جب جو ہے کاتل کو پکڑ لیا جائے گا کیونکہ پولیس نے لاج کو قبضے میں کر کے پوسٹ مادم کے لیے نے مردہ خانے منتقل کر دیا ہے جبکہ دونوں بیٹے شدید زفنی ہیں پولیس نے لاج کو پوسٹ مادم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا ہے ملک مشتاق ہمیں ابجیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملزمان کے گھروں پر پولیس کی جانب سے چھاپے مارے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے جانے کہ ایسپی سیٹی سرفراس بیٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قاتلوں کو جلد پکڑ کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی